جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز بڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ گلاتہ ہی نہیں تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کونے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ شیئر کر دیتے ہیں مجھے فلاں نے بلائے ہیں تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلائے ہیں تو رب نے بلائے ہو تو کوئی جائے نہ امیہ تجھے اس نے پھر بلائے ہیں تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کونے نام پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں اس قادل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تُو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرما برداری کو چھوڑا تو پھر اس نے ابھی تجھے رانتا ہی دردار کردی اور بٹکتا پھر سویر سے لے کا شام تک کس کس کو سلوک کرتا لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزی کو نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت کر وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق اللہ سے توفیق ماندے کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھین ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدہ نصیب دے تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضی سے ڈر کر کہیں وہ روٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہوگا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا دیکھتا